اہم خبر اپنے ناظرین تک پہنچائیں گے بلوش طلبہ بازیابی کیس میں نگرہ وزیر اعظم انوار الحق کاکر اسلامباد ہائی کورٹ میں موجود ہیں عدالتی کاروائی شروع ہو چکی ہے اور اس موقع پر عدالت کا نگرہ وزیر اعظم سے مقالمہ ہوا ہے جس پر جیف جسٹس محسن قیانی نے سوال کیا ہے کہ بطور نگرہ وزیر اعظم آپ نے ریکارڈ دیکھا ہوگا کتنے لوگ غائب ہیں اس حوالے سے ان سے سوال کیا گیا ہے اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ جج کی جانب سے نگرہ وزیر اعظم انوار الحق کاکر سے یہ سوال کیا گیا ہے اور انہیں نے کہا ہے کہ بطور نگرہ وزیر اعظم آپ نے ریکارڈ تو دیکھا ہوگا اور ان سے یہ بھی سوال کیا گیا ہے کہ اس ریکارڈ کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کتنے لوگ غائب ہیں اسلامباد ہائی کورٹ نے بلوش طلبہ بازیابی کیس کی اس وقت شرامات کا سلسلہ جاری ہے اور بطور نگرہ وزیر اعظم آپ نے ریکارڈ دیکھا ہوگا اور کتنے لوگ غائب ہیں اس حوالے سے بھی عدالت کی جانب سے استفسار کیا گیا ہے اور اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کو اٹھایا جائے اور پوچھا تک نہ جائے یہ بھی عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے تو اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں یہ اہم ترین کیس کی سماعت جاری ہے اور بلوش طلبہ کے بازیابی سے متعلق کیس کی سماعت جو ہے اس وقت کی جاری ہے اور اس میں نگرہ وزیر اعظم انوار الحق کاکر اسلامباد کی جو ہائی کورٹ ہیں وہاں پر موجود ہیں عدالتی کاروائی شروع ہو چکی ہے اور اس موقع پر عدالت نے نگرہ وزیر اعظم سے مقالمہ کیا ہے جسٹس محسن قیانی نے سوال کیا ہے کہ بطور نگرہ وزیر اعظم آپ نے ریکارڈ تو دیکھا ہوگا اور ریکارڈ کے مطابق کتنے لوگ غائب ہیں کیا آپ کو اس حوالے سے کچھ معلومات ہیں یا نہیں اس حوالے سے ان سے پوچھا گیا مزید جو عدالتی کاروائی اس کے تفصیلات جانیں گے ڈان نیوز کے نمائندے عمر مہتاب بڑھنی ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر بتائے گا کون کو نگرہ وزیر اعظم کے ہمراہ موجود ہے اور اب تک جو عدالتی کاروائی ہو چکی ہے اس کا حوال بھی بتائے جی دیکھیں سامباد ہائی کورٹ جو ہیں وہ بدوش طلبہ کی جوری گمشدیوں سے مطلق کیس پر سماف کرنا ہے دوران سماعت، نگران وزیر اعظم، انوار الحق کاکر، وزیر داخلہ، گوھر، اجاز اور دیگر عدالت میں موجود ہیں عدالت کی جانب سے استفسار کیا گیا ہے کہ پرانی لسٹ کے علاوہ بھی نئے لوگ غائب ہیں ایٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ پرانے بارہ میں سے آٹھ لوگ غائب تھے جن میں ابھی تین رہتے ہیں نو افراد سی کیڈی کی حراست میں تھے چار افراد کی بازیابی سے متعلق ہمیں مزید وقت درکار ہے ایٹارنی جنرل نے موقف اپنایا کہ چھبیس افراد لا پتا تھے جن میں سے دو افراد افغانستان میں ہیں عدالت نے ایمان مزاری کو ہدایت کی کہ آپ کی لسٹ کے مطابق انہوں نے جو کہا ہے وہ آپ کاؤنٹر چیک کر لیں ایٹارنی جنرل نے موقف اپنایا کہ نئی لسٹ جو دی گئی وہ اس وقت ان پریس ہیں جن کو جلد پریس کر لیا جائے گا عدالت نے نگران وزیر اعظم سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا ہے برش دلوہ وازیابی کیس کی سماعت اس وقت جاری ہے اور اب تک کی ہونے والی سماعت کا حوال بتا رہی تھے عمرہ بہت شکریہ آپ کا